کوئی پروٹوکول نہیں تھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بھئی یہ پہلے ہی بتایا ہوا تھا روزے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں روزوں کا مینہ ہے بہت بختوں والے محبتوں والے یہ مینہ ہے کوئی ہم کور نہیں مار رہے اس میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی سکوٹی نہیں تھی کوئی اطلاع نہیں تھی یہاں پہ سیڈیے کی صفائی کرنے والا عملہ وہاں سوئے ہوا تھا اوپر سے اچانک آ گیا ہے نا ٹھیک ہے کوئی پتہ ہی نہیں تھا اگر جہری گالے ہمیں پتہ ہوتا تھا ہم اپنے سٹال صاف کرتے جاڑو دیتے ہمیں تو پتہ ہوتا تھا ہم تو پھول لاتے بھائی وزیر اعظم کے لیے اس کے رستے پہ بچاتے ٹھیک ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے بھائی اس کے آنے کا ٹائم کیا تھا جانے کا کیا ٹائم تھا یہ لوگ سب جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں اسی خان صاحب نو پہلے ٹی بی چھوٹ بہتے سا ہم اسی جسا ہم بلکو لکھا دے سامنے دیکھا خان صاحب نو اچانک تے سڑا دے دل اینج فٹن آر ہو رہا ہی اسی کہ اسی خان صاحب نو ہو سکے دے ہو سا آس بھی چومیا خان صاحب نو اتنی خوشی کہ وزیر اعظم ہمارے سٹال پہ آئے ہیں دیکھو انیس سو سنتالی سے لے کے بہت سارے وزیر اعظم آئے ہیں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں جو سٹال ریڈی بانوالوں کے پاس آیا اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد سلیمان آج میں موجود ہوں اسلام بات کے جی الیون مرکز میں یہ وہی جگہ ہے جہاں آج سے دو دن قبل وزیر اعظم عمران خان نے خفیہ دورہ کیا ان کے اس دورے کو سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دورہ سکرپٹڈ تھا وہ یہاں پر صبح گیارہ بجے آئے اور ان کے اپنے بندے سٹالز پر کھڑے تھے تو آئیے جانتے ہیں یہاں کے ان لوگوں سے جن سے وزیر اعظم نے ملاقات کی اور اس ویڈیو پر بقاعدہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا سارفین کے اور آپوزیشن کے ان دعویوں میں کتنی حقیقت ہے اعظم یہاں سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جن سے وزیر اعظم عمران خان ملے بھی تھے ان سے بات بھی کی تھی اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعی عمران خان صاحب یہاں پر گیارہ بجے آئے تھے جی نہیں دہی یا تین بجے کے درمیان عمران خان صاحب یہاں پر آئے تھے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں گیارہ بجے آئے یا بارہ بجے یہ بات جھوٹ ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے کہ انہوں نے یہاں پر اپنے بندے کھڑے کیے تھے سب سے پہلے تو یہاں تک کہ آپ نے عمران خان کو خود دیکھا تھا کہ آپ نے ان سے بات کی تھی اور آپ کی کیا بات ہوئی تھی جی جی میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا تھا ان کی میرے ساتھ بات بھی ہوئی تھی بات یہ ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے میرا حال چل پوچھا کام کے بارے میں پوچھا اور پوچھ رہے تھے آپ پڑھتے ہوئے یا کام بھی کرتے ہوئے میں نے کہا جی پڑھتا بھی ہوں بس یہ بات ہوئی تھی اور یہ بتائیں کہ احساس پروگرام کے تحت آپ کو ریڈیاں ملی ہیں اب آپ کو سی ڈی اے کا کوئی خطرہ نہیں ہے ناظرین یا آپ پہ احساس پروگرام کے تحت ان لوگوں کو ریڈیاں بھی ملی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا جی جی یہاں بھی ہم بہت خوش ہیں وہاں پہ سی ڈی وارے تنگ کرتے تھے ہمیں وہاں پہ اپنا سمان ٹھانا پڑتا ہے یہاں پہ ہم سکون سے کام کر سکتے ہیں ایک اور ساریف ہمارے صاحب موجود ہیں سر آپ بتائیں کہ واقعی عمران خان صاحب یہاں پر گیارہ بجے آئے تھے نہیں گیارہ بجے نہیں آئے سر ڈائی سے پونے تین کے ترمیان آئے تھے ادھر آگے سامنے رکھیں بچے سے ملاقات ہوئی یہ جو لوگ کہہ رہے گیارہ بجے آئے ساڑھے گیارہ بجے آئے یہ ویسے بات چھوڑ رہے ہیں اپنے سے ہم نے خود دیکھا بچوں نے دیکھا مقصد تو اس میں ہمیں چھوٹ بولنے کیا فائدہ ہے ہمیں اس نے کیا دینا کچھ بھی نہیں ہمیں اپنی منت کار رہے ہیں اور کھا رہے ہیں کیا آپ کو پہلے سے اطلاع تھی کہ وزیراعظم عمران خان اس دورے پر آ رہے ہیں یا کوئی خفیہ وزٹ ہے آپ کو پہلے کسی نے بتایا تھا نہیں ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا جب وہ آئے سامنے آئے کھڑے ہوگے آجال پوچھا ہم خود پریشان ہوگے کہ مجھ سے یہ چانے کہاں سے آگے تو اس نے بولا بچے سے بات چیت ہوا اس نے بولا بچے کیا کرتے ہو پڑتے ہو جانا کام کرتے ہو اس نے بولا میں پڑتا ہوں حفظ کر رہا اس نے بولا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان واقعی 11 بجے آئے تھے آپ کے پاس نہیں سر جی 11 بجے نہیں آئے جھوٹ کہہ رہے ہیں شوشل میڈیا والے بھی اور سارے جھوٹ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہمارے پاس آئے تھے ڈائی سے تین بجے کا ٹائم تھا سر اے بھی دس ہو کہ کیا تو انہوں پہلے اطلاع دیتی گی اسی کہ وزیراعظم عمران صاحب آ رہے نے تیار ہو جو یا تو انہوں کوئی پہلے دی انفرمیشن دی گئی ہوئے نہیں سر جی سانوں کس سے نے کنے دس رہے ہیں اسی دے مارے بندے اسی دے بیٹھے تھے اپنا روزگار کمار رہے تھے کام کر رہے تھے خان صاحب آئے نے اچانک چھوٹی دن سی لاغ ڈان سی اسی دے کام کر رہے ہیں چانک خان صاحب آئے نے ساڑے کولے انہوں ویخ کے سانوں بہت خوشی ہوئی ہے کہ سانوں بہت اچھا لگیا ہے اسنوں ملے آئے تھے اسی دے انہوں ہمیشہ ٹی وی بیچے ویخ دے لائف ویخیا تھے ساڑا دیل خوش ہو گیا اسنوں خان صاحب پہلے اکھاں گے ویخ کے سر جی مطلب اے کہ تو انہوں کوئی اطلاع نہیں سی ساڑا دیل خان صاحب پہلے ٹی بیچے ویخ دے ساڑا دیل خان صاحب اچانک ساڑا دیل پھٹن آر ہو رہا سی کہ اسی خان صاحب ہو سکے دے اسے آس بھی چومیا خان صاحب کہ اتنی اسی اسی محبت کر دیں ساڑے ملک دے وزیراعظم ساڑے کول آئے نے اور ساڑا بہت خوشی ہوگی سی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بتائے کیا وزیراعظم امران خان واقعی گیارہ بجے آئے تھے یہاں پہ نہیں سارا تین ڈائی کرتا ہے کیا آپ لوگ کو پہلے سے اطلاع دی گئی تھی کہ وزیراعظم امران خان آ رہے ہیں تیار ہو جائیں کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے یا یہاں پر لوکل آتھارٹیز کی طرف سے آپ کو کوئی اطلاع دی گئی ہو کہ تھوڑا آپ نے خیال کرنا ہے وزیراعظم ایسی کوئی بھی اطلاع آپ کو دی گئی تھی سار کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی ہم اپنا اپنا کام کر رہے تھے سمو سے بکھرے ہوئے تھے سب کچھ بکھر ہوئے تھے اپنی تیاری میں تھے نا کیونکہ تین کا ٹیم تھا گھنٹے ڈیڑھ بعد افطاری کا سمان شروع ہو جانا تھا تو کچھ ہم بنا رہے تھے ہم نے تو جب اچانہ کی دیکھا تو ہم نے تو اپنے سٹال کلیر کی ہے بھئی یہ تو امران خان رزیر اعظم پاکستان آئے کھڑے ہیں ہمارے بعد تو میں نے ہی پہلے پچانے ساتھ والوں کو بتایا یار یہ تو امران خان ہے تھوڑا سیٹ ہو جائیں بلکہ جب ہم نے دیکھا ہے تو ہم تو ڈیلی گارڈن گارڈن ہو گیا ہم تو خوش ہو گیا اتنا دیکھا یعنی کہ خوبصورت جوان تھا جہاں کدام ہمارے سامنے آگئے کوئی پروٹوکول نہیں تھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم بھئی یہ پہلے ہی بتایا ہوا تھا روزے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں روزوں کا مہینہ ہے بہت بختو والے محبتو والا یہ مہینہ ہے کوئی ہم کود نہیں مار رہے اس میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی سکوٹی نہیں تھی کوئی اطلاع نہیں تھی یہاں پہ سیڈیے کی صفائی کرنے والا عملہ وہاں سوئے ہوا تھا اوپر سے اچانک آ گیا ہے نا ٹھیک ہے کوئی پتہ ہی نہیں تھا اگر جہری گالے ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنے سٹال صاف کرتے جاڑو دیتے ہمیں تو پتہ ہوتا ہم تو پھول لاتے بھائی وزیراعظم کے لیے اس کے رستے پہ بچاتے ٹھیک ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے بھائی اس کے آنے کا ٹائم کیا تھا جانے کا کیا ٹائم تھا یہ لوگ سب جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا وزیراعظم عمران خان یہاں پر گیارہ بجے آئے تھے نہیں سر یارہ بجے نہیں تقریبا ڈائی پونے تین کا ٹائم تھا اور کیا آپ لوگوں کو پہلے سے اطلاع دی گئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان یہاں پر آ رہے ہیں بالکل اطلاع نہیں دی گئی تھی ہمیں تو اچانک پتہ چلا وزیراعظم ہمارے ادھر آ گئے ہیں اور کیسا لگا وزیراعظم صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر آپ نے پایا آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت وزیراعظم کو دیکھ کے بہت اچھا پایا ہم لوگوں کو تو خوشی اتنی ہوگی تھی کہ ہم لوگ بات ہی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کیا کریں اتنی خوشی کہ وزیراعظم ہمارے سٹال پہ آئے ہیں دیکھو انیس سو سنتالی سے لے کے بہت سارے وزیراعظم آئے ہیں کوئی ایسا وزیراعظم نہیں جو سٹال ریڈی مانوالوں کے پاس آیا اور آپ کو جو ہے گورنمنٹ کی احساس پروگرام کی جانب سے ریڈیا دی گئی ہیں ان پر آپ کا کیا موقع ہے ان پر بہت اچھا ہے یہ دیکھو احساس والوں نے ہمیں یہ ریڈیاں دی ہیں پہلے ہم وہاں اوپر کرائش رہی بھی دیتے تھے بہت پریشان تھے ابھی تو ان کا شکریہ ہے ڈی ایم کا میڈم شپا کے زیا بانڈے صاحب نے بشیر کھوکر صاحب ہیں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر کے یہ سیڈی والوں نے لگایا ہمیں ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو وزیراعظم کے اس دورے کو سکرپٹ قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے سکرپٹ تھا اپنے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے ان سوشل میڈیا سارفین کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے کوئی بھی نہیں پہلے سے کہاں کھڑے ہوئے تھے یہ ہمارا سموسے کا اسٹال ہے میرا کے نام بھی لکھا ہوا اکبر علی اور رسٹ پہ بھی میرا نام ہے کیونکہ یہ اسٹال ایسٹ نہیں دیئے ان کا سروے ہوا ہے پورا مکمل طریقے سے زیادہ بانڈے آئے ہیں یہاں پہ انہوں نے مکمل سروے کیا ہے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو کہہ رہے ہیں گیارہ بجے آئے تھے نہیں جھوٹ ہے گیارہ بجے نہیں آئے پونے تین اور ڈائی کا ٹائم تھا ہم لوگ ادھر ہی کھڑے تھے یہ گیارہ بجے کا ٹائم نہیں تھا ایسے تو نہیں ہو گیا نا کہ ایک دم ہی آگے کسی کو کھڑا کر دیا یہ آپ کھڑے ہو جائیں یہ زیادہ بانڈے سے پوچھیں انہوں نے بہت ادھر میندیں کی یہ بہت سروے کیا ہر بانڈے سے پوچھا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہوگا یہاں پہ کسی کو کوئی سمو سے پکوڑے لگا رہا ہے کوئی سبزی کے فروڑ کا کام کر رہا ہے کوئی بریانی لگا رہا ہے بہت سارے یہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہیں پوری تحقیقات ہوئی ہے پھر سانی نشتر یہاں پہ آئی ہے انہوں نے آگے سب سے معلومات کی ہے اور اس دورے جو وزیراعظم یہاں پہ ہیں اس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھے پہلے سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھے اگر پہلے سے ہمیں اطلاع ہوتی پھر تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے دمدام سے کیونکہ یہ انہوں لوگوں نے سٹال دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمیں آئے ہیں جن لوگوں کو ہم نے سٹال دی وہ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں پھر تو یہ وزیراعظم ہمارا اتنا خوبصورت ہے ہم تو دیکھتے ہی رہے گئے اس کو اس کا چلنے کا سٹال اس کا دیکھنے کا سٹال مسکرانے کا بہت اچھا سٹال ہے ان کا بات کرنے کا ان کا بہت اچھا سٹال ہے ان کا سب سے پہلے یہ بتائیں وزیراعظم عمران خان یہاں پر کس ٹائم آئے تھے سب وہ تک ورن ڈھائی تین کا ٹائم تھا اچانک آئے تھے تو ہمارے سے حال چال پوچھا ہم نے تو سمجھے کہ کسٹمر ہے نا انہیں نماز اور اینک وغیرہ پہنی ہوئی تھی ہم نے پہچانا نہیں ہے ان کو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ ہمارے وزیراعظم ہیں کیسا لگا آپ کو وزیراعظم عمران خان کو یہاں پر دیکھ کے اور آپ نے ان کو خود دیکھا تو آپ کی کیا احساس آتے اور دوسرا یہ بھی بتائیں کیا آپ کو پہلے سے اطلاع دی گئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان یہاں پر آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں خوشی تو اتنی ہے کہ ہمیں اظہار آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے بہت زیادہ خوشی ہمیں چیز کی تو ناظرین آپ نے یہاں پر ریڈی بانوں کا موقف سنا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ انٹرویو ان لوگوں سے لیا جائے جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے جو اپلوڈ کی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے وزیراعظم عمران خان کو دیکھا تھا تو امید ہے ان لوگوں کا موقف آپ تک پہنچ چکا ہوگا نیا پاکستان کے ساتھ اپنے مزبان سلمان خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ